ان کو یہی بولتا ہے کہ حفظہ خود دے کریئے تو رابطہ کرے وہ جی بولتا ہے ان کو رابطہ کرے بہتا ہم اس نے میرے ساتھی کہیاں کرتی تھی باتیں اچھا تو آپ کو اس لیے بہت زیادہ جاتی ہے میں شاہد ہوسین ہوں حفظہ کے بہن بھائی گھر کے بچے ان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ حفظہ کے جانے کے تین مہنے کے بعد ان کو کس طرح یاد آتی ہے بہن کی اور بچی کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں اور یاد آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں یہ حفظہ کی چھوٹی بہن ہے السلام علیکم آپ کا کیا نام ہے عزبہ آپ کو بہن کی یاد آتی ہے جب وہ گئی ہے کس طرح کی یاد تھی آپ یاد آتی ہے تو اگر وہ آپ کی ویڈیو سن رہی ہے تو کیا کہتی ہے آپ اسے یہی بولوں گی آج ہے ماں بہنیں باقی والد یاد کرتے ہیں بہن کو آپ رو رو نہیں ہے آپ رو کیوں رہی ہے آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر رہنسین کیسا تھا آپ ساتھ اٹھتے بیٹھے تھے کیسے کھلتے تھے زیادہ مستی میں زیادہ کرتی تھی باتیں اچھا تو آپ کو اس لیے بہت زیادہ جاتی ہے جی والدہ اور باپ جب یاد کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں کچھ نہیں جب ممہ کو یاد آتی وہ بھی روتے ہیں آپ سکول پڑتی ہیں جی تو اس بہن کے جانے کے بعد آپ لوگوں کے اوپر بھی تو کافی سختی ہو گئی ہوگی کہ بیٹا بہار میں جاؤ گھر سے بہار میں جاؤ گا تو کافی پریشانی ہو رہی ہوگی تو کبھی ایسا بہن نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں چھوڑ کے چلی جاؤ گے تبھی کوئی بات نہیں تو ابھی اگر وہ گھر واپس آ جاتی ہیں تو پھر کیا کہیں گی آپ اسی طرح رہنسین ہوگا پریشانی دور ہو جائے گی یہ اچھا یہ ان کے کزن ہے جو ساتھ اسی گھر میں اٹھتے بیٹھتے ہیں چھوٹا تک کھا رہے لیکن پوری فیملی ریچ ہے اب یہ بچی مصوم بچی جس کے عمر دس سال بھی نہیں ہے یہ اس طرح کے صدمت سے اچار ہے ہم بچوں کو نہیں سیور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم ان کے بڑے جو ہیں دادا سے لے کے والد چاچا اور سارے گھر کے لوگ آج بھی تین سارے تین مہینے گزر چکے ہیں ایک ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی کی فوت کی ہو جاتی تو وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ رسے کے بعد وہ گم بھول جاتا ہے لیکن یہ صدمہ ایسا ہے کہ لمحہ لمحہ آپ کو مزید تکلیف میں شدت میں مزید رفع کرتا ہے بچے آپ لوگ ملتے تھے حفظہ سے کیسا ہوتا تھا رہنچان کیسے کھیلتے تھے اٹھتے بڑھتے تھے کچھ کٹ کھیلتے تھے کبھی کوئی پکڑا پکڑا ہی کھیلتے تھے روز کھیلتے تھے تو آپ اس کے جانے کے بعد یاد آتی ہے آپ نے جی تو کیا یاد کرتے ہیں آپ اس کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھے تو کیا کہیں گا گھر آجا آپ بیٹا آپ کیا کہتے ہیں آپ کے کیا نام ہے امار تو آپ بھی ساتھ کھیلتے تھے جی کہاں پر کھیلتے تھے یہ چونکہ بڑا ہے گھر میں کہتے ہیں کہ جب وہ خوشیاں ہو تو پھر یہ ایک اتنا کے بڑے باغ سے بڑے پاک سے بڑے گھر سے کم ہوئے لیکن یہ ایک اتنا کے غریب لوگوں کا یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے جس میں بچے گھر میں کلتے بھی ہیں ایک طرف کچھن ہے ایک طرف کمرے ہیں سونے پیٹھنے کے لیے ایک طرف بیٹھیں گے جگہ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آپ لوگ کریں گے تو اب اب آپ کو یاد آتی ہے تو کیا کہتے ہیں بسیری کہتے ہیں اللہ تعالی افضاء پر اکر لے تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ خود اپنی مرضی سے گئی ہو کہ یہ کوئی لے گیا اس کو اغواہ کر دیئے گیا اغواہ کر کے لے گئے تو آپ لوگ روز یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد جب یاد آتی ہے تو پھر کیا لوگ سے زیادہ روتے ہی ہیں میں تو جب سے آئے ہوں سب کو تقریباً ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں جب جسے کو بھی یاد آتی ہے سب روتے ہی ہیں دعا کرتے ہیں بس دیکھیں اب بچوں سے اور میں میرا نہیں کھال کے کوئی اور مجھ سے بھی بات ہو بائے یہ چھوٹے چھوٹے اور بچے ہیں اس طرح بھی آپ کو دکھائیں گے کہ سب کا یہی حال ہے کہ وہ رو رہے گرگڑا رہے ہیں حکومت سے خاص طرح پر اپی کر رہے ہیں دیکھیں اگر بچی زندہ ہے سلامت ہے تو ان کو تلاش کرنا ہمارے ریاست کے ذمہ داری ہے اسی طرح اگر جو کرمیل ہوتے ہیں وہ بھی اگر چلے جاتے ہیں یا کوئی ادارے ان کو لے جاتے ہیں یا اپنی مردی سے کہیں جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی عدالتوں میں ہم روزانہ یہی دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کہتے ہیں یہ ریاست کے ذمہ داری ہے تمام شہرین کو پروٹیکٹ کرنا اب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اسی طرح معصوم باہر ہیں گرگڑارے حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ معصوم بچی گئی ہے یا لے جائے گیا ہے اس کو تلاش کر کے لائیں تاکہ ماں باب کا اور اس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کا ان کا جو گم ہے وہ کم ہو سکتے ہیں یہ حفظہ کے والد ہیں بزرگ ہیں معذور ہیں اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے جب ان سے بات کرتے ہیں تو بلی پریشانی جاتی ہے یہ چھوٹے بچے آپ یہاں بیٹھیں میں نے ابھی بچوں سے بھی بات کی تو سارے بچے رو رہے ہیں آپ سے بھی بات نہیں ہو پا رہی بچے بار بار اپیل کریں کہ دیکھیں جی بچی واپس ہے اور جب نگام انتحاف کی بات کرتے تو ہمیں تو وہاں روزانہ یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کانون بھی ہے انصاف بھی ہے ادارے بھی ہیں جو عوام کو تحفظ بھی دیتے ہیں تو آپ سمجھ نہیں کہ ان بچوں کو تحفظ کون دے گا اگر بچی آپ کی ویڈیو دیکھتی ہے کیونکہ زہر ہی بات ہے میں بھی باپ ہوں ہم سے بھی یہ بات نہیں ہوتی جو صدمہ موتا ہے کہتے ہیں پھر کیا پیغام دیتے ہیں ان کو یہی بولتا ہے کہ افضل خود دیکھ رہی ہے تو رابطہ کرے وہ نہیں بولتا ان کو رابطہ کرے اگر کوئی اغواہ کر کے لے گیا ہے یا اپنی مردی سے گئی ہے ویڈیو دیکھتی ہے وہ واپس آجے اس کو ماں باپ تحفظ دیں گے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کوئی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لخت جگر ہے ظاہرے دور ماں باپ برداشت نہیں کر ساتا دشمن نہیں ہے ظاہرے بیٹی ہے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا صدمہ ہوا ہے اس کے ساتھ کس طرح کا سانیاں ہوا ہے آپ سب کو ہم کو علم نہیں ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئے گی جب تک وہ خود نہیں بتائے گی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے بلکل ایسی یہ کچھ بھی نہیں پتا کچھ تو پتا چلے یہ ہے بلکل چونکہ یہ سینے یہ ہے کہ جب تک بچی نہیں بتائے گی کہ گئی ہے لے جائے گیا ہے تو تب تک ہم اس کو علت کیسے کہہ سکتے ہیں محصوم بچی تھی مدرسے میں تعلق حاصل کر رہی تھی لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تو آپ کو ہمیشہ غلیز مدرس سے دیکھتا ہے جس طرح پولیس والے بات کرتے ہیں اب ہر آدمی کو ہر سوال کرنے والے کو اس کو اعتماد یا اس کی مردی کا جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں کوش ہی ہوتی کہ ہم ندریں چورائیں اور نکل لیں یہی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر بچی وہ دیکھتی ہے کسی بھی طرح اس کے پاتھ یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو ہماری بھی یہ اپیل ہے ماں باپ سے رابطہ کریں ماں باپ کا بڑا دل ہوتا ہے وہ برداش بھی کرتے ہیں ماں باپ اولاد کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں اس کے علاوے ماں باپ میرا نکھال کے کوئی زندگی میں کوئی اور اور ایسا آپ کا حمدرد ہو جو آپ کے لیے تحفظ فرام کرے اور آپ کو پروٹیکٹ کرے تو آپ رابطہ کریں گے تو یہی بچوں کے جو آج رو رہے ہیں سب کے مو خراب ہوئے ہیں سب کتنے کے خون خوشک ہو گئے ان دو تین مہنوں میں تو یہ رونک دوبارہ سے واپس آساتی ہے لیکن جو صدمہ جسانیاں ہوا وہ آپ کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ شاید کسی اور وجہ سے تھا